جو چیلنج ہمیں درپیش ہے کہ ہم اپنے وہ core issues جس میں ہمیں مل بیٹھ کے سر جوڑ کے باہمی مشاورت سے ان کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے بدلتے ہوئے حالات بدلتے ہوئے صورتحال بدلتے ہوئے تقاضے اور ان کے ساتھ جڑے چیلنجز اس میں جب تک ہم یک زبان ہوکے کٹھے ہوکے سب سے پہلے ان بیٹر ریالٹیز کو آپس میں کٹھا کر کے کنسلٹیشن سے کنسینسس سے اڈریس کرنے کی کمیٹمنٹ نہیں لے کے آئیں گے تو کسی نے باہر سے آ کے یہ کام ہمارے لیے نہیں کرنا ہم اس معاشرے کے وہ تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں انہی کو یہ رول پلے کرنا ہے اور اس میں ہماری پاکستان آئیڈیلوجی کانسل جو ہے اسے ہمیشہ ایک قلیدی کردار ادا کی ہے تمام جائے دولما حضرات جو ہیں انہوں نے بین المذاہب ہمانگی کو فروغ دینے کے لیے اوورال پاکستان کے معاشرے کے اندر نفرت انگیز تقریر بیانات لٹریچر اس کے ساتھ جڑا ہر طرح کا مواد جس سے کسی کی دل ازاری ہو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنی اپنی جگہ پر پر ازم ہیں کام کر رہے ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے کرنے کے ہیں اور کچھ ریاست کے کرنے کے ہیں کچھ حکومت کے کرنے کے ہیں اور پھر جب ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو یہ معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرے کی تشکیل پائے گا اور وہ معاشرہ جس کو ایک اسلامی فلاہی معاشرے ہونے کا عزاز ہے کہ یہ ملک جو بنا اس کی بنیاد ایک نظریہ پر رکھی اور وہ نظریہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جس ملک کی بنیاد دن کے اندر آپ کے اس نظریہ کی احساس جوڑی ہوئی ہے کہ اس ملک کو بناتے ہوئے آپ نے اس کو دین کے ساتھ جوڑا کہ جب تک لا الہ الا اللہ پھر آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حیاتِ طیبہ ان کی سیرتِ طیبہ اور ان کی ویجن ان کی آئیڈیالوجی ان کی فلاسفی ان کا کنڈکٹ اور ان کا ایک ازاد ترقی یافتہ خوشحال معاشرے کا جو روڈ میپ ہے جو انہوں نے ریاستِ مدینہ میرے لیڈر وزیراعظم پاکستان ہمیشہ بار بار اس قوم کو اس ملک کو اس سوچ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کہ ریاستِ مدینہ ایک ایسی ریاست کا کونسپٹ تھا جہاں رول آفلاہ ہو جہاں ایکول اپرچونٹیز ہوں جہاں جسٹس فارحال ہو جہاں ہیومر رائٹس ہوں اور جہاں مائنورٹیز کے لیے اور دوئی کر تمام اس ریاست کے رہنے والوں کے لیے یکسان روئیے ہوں ایک ایسی ریاست کے اندر جب اسلام پنبتا ہے اور پھر پوری دنیا میں پھیلتا ہے تو اس اسلام کی تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں تو کہیں پہ نفرت کے امبار ہمیں نظر نہیں آتے کہیں آپ کو اسلام کی جو آپ ترویج کی جو ہسٹری کے طالب علم ہے جنہوں نے اسلامی تاریخ پڑھی ہے اور میرے سامنے بیٹھے جو جید علماء حضرات ہیں وہ اس حقیقت سے اگاہ ہیں کہ اسلام جو ہے پیس کا نام ہے اور جو مذہب جس کا مطلب بھی پیس سے شروع ہوتا ہے من سے شروع ہوتا ہے وہ مذہب کبھی بھی انتہا پسند اور دوسروں کے حقوق کو سلب کرنے کی سوچ رکھ ہی نہیں سکتا یہ ایک پرسیپشن ہے جو انفارچنیٹلی اسلام کے ساتھ جوڑی گئی اور اس دین کے ماننے والے جو ہیں وہ ایک مائنورٹی کی جو سوچ ہے اس کو میجورٹی کی سوچ کے ساتھ نتی کر دیا گیا اور ایک پیٹ ہوئی بیلڈ ہوئی اور پھر انفارچنیٹلی اس مائنورٹی نے اسلام کے نام پہ جو کھیل کھیلا اس معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے چند منپسند افراد تنظیموں اور گروہوں نے اس ملک کو اور اس معاشرے کو یرگمال بنا کے جس انداز سے اس پور امن معاشرے کو نفرت کی بینٹ چڑھایا آج وہ وقت آ گیا کہ ریاست کو وہ اپنی ذمہ داریاں دا کرنی پڑی اور جب ملک کی اندر اس طرح کے کینسر پھیل جاتے ہیں تو پھر ان کینسر کا مدعویٰ کرنے کے لیے آپ کو وہ تمام انٹروینشنز کرنی پڑتی ہیں جو آپ کے جسم کے کسی حصے میں جو کینسر اگر روز مرہ کا آپ کا یہ ایک مظاہرہ ہے اور آپ اس سے گزرتے ہیں کہ آپ کے اردگیر درشتہ دار دوست باب یا کسی معاشرے کے طبقے کے اندر تعلق والے کسی شخص کو جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جائے تو پھر اس کینسر کا علاج کرنے کے لیے ایک وقت آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ یا مریض بچا لیں یا اس جسم کا وہ حصہ بچا لیں اور بیش تہاشا دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے آپ نے اپنے پیاروں کے ہاتھ کٹتے دیکھے بازو کٹتے دیکھے اور ان ازاہ سے وہ محروم ہوئے لیکن ان کی جانیں بچ گئی اور اسی معاشرے کے اندر وہ فیصلے لینے کے لیے جرت چاہیے ہوتی ہے حیمد چاہیے ہوتی ہے اور ملک کا مفاد جس کی اولین ترجیح ہوتی ہے یہی وہ قومیں یا لیڈر وہ فیصلے کر سکتے ہیں آج میں آپ کے گروپس کی جو پیزنٹیشنز ہیں وہ جب دیکھ رہی تھی سن رہی تھی تو ایک چیز جو مجھے فخر سے وہاں بیٹھے محسوس ہو رہی تھی کہ ہماری یہ قوم جو ہے وہ چیریٹی جس کو آج آپ چیریٹی لا اور چیریٹی how to use charity as a useful entity آر کنٹیبیوشن تو اس میں پاکستان ان پانچ بڑے چیریٹی دینے والے ممالک میں سر فیرست ہے اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارا دین ہمیں چیریٹیز کھاتا ہے ہمارا مذہب کا ایک آپ کہہ لیں بحسیت مسلمان کہ وہ نشہ پورے ہی نہیں ہوتا جب تک ہمارے رزق کے اندر ہمارا وہ مال اور پانی جان ہر طرح سے وہ آپ کی اسلامی فیلاسفی ایڈیالوجی ہی ادھوری ہے جب تک ہم اس کو پاک نہ کر لیں اپنا اس کے حصے کا مستق ندار اور اس بسے ہوئے طبقے کا حق اس رزق میں سے نکال نہ دے وہ آپ کا رزق آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ وہ پاک ہو گیا اس میں مختلف طرح کہ کوئی اس کو ہمس کا نام دیتا ہے کوئی اس کو زکاة کا نام دیتا ہے کوئی جس انداز سے بھی اس کو اپنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لئے سوچتا ہے جس مذہب میں دوسرے کے لئے سوچنے کا احساس اگزسٹ کرتا ہے اور دوسرے کی تکلیف کو وہ فیل کر کے اس کے لئے چیریٹی کی فارم میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ مذہب کبھی بھی انتہا پسند ہو نہیں سکتا اور وہ مذہب کبھی بھی کسی کو تکلیف دے کے خوش ہو ہی نہیں سکتا اب چیلنجز ہمارے سامنے کیا ہیں جو ایک تو ہیٹ سپیچ کا آپ نے آج کے سیشن میں آپ نے دیکھا ہیٹ سپیچ ہیٹ کیا ہے ایک آپ کا دوسرے کی رائے سے اختلاف کر ایک ہے اس اختلاف کے ساتھ لوجک لے کے اختلاف کر ایک اختلاف براہ اختلاف کر اور ایک ہے کہ آپ کنوینس ٹو اور اور ایس پر قرآن سننا آپ کا ایک اپنا بلیف اتنا یقینی ہو کہ آپ اختلاف کر رہے ہوں لیکن اختلاف کرنے کا حق ہے لیکن اس حق کو زبردستی کسی پر مسلط کرنے کا حق نہیں ہو سکتا وہ آپ کا بیسک رائٹ ہے فنڈامینٹل رائٹ جو آپ کا آئین بھی دیتا ہے آپ کا دین بھی آپ کو دیتا ہے اور آپ کا قانون بھی دیتا ہے رائٹ آف ریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ لیکن یہ حق کوئی بھی نہ دین دیتا ہے نہ قانون دیتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو آپ اپنی اس آئیڈیالوجی کو زبردستی طاقت نہیں تو آپ اس کے لیے اہتیار اٹھا لیں آپ اس کے لیے چھوری اٹھا لیں آپ اس کے لیے لوگوں کی گردن زبا کرنے لگ جائیں اور آپ دوسروں کی جان لینا اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کر لیں اور فخریہ پیشکش کریں کہ میں نے فلان کو قتل کر کے جنت کی بشارت حاصل کر لی ہے تو یہ جو فتوے یہ جو سوچ ہے انتہا پسندی کے ساتھ جوڑے عمل ہیں ہمارے یہ اسلام کی بیسک فلسفی کی نفی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں جو ذمہ داری ہے جو قبلہ یاد صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں ایک اسلام معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے بیلنس جب آپ کرتے ہیں تو اس میں انسان کے جو رائٹ ہیں وہ پہلے آتے ہیں مسلمان کے رائٹ بعد میں آتے ہیں اور ایک اچھا انسان بننا جو ہے وہ سب سے بڑا پسندیدہ عمل ہے اس پروردگار کے سامنے اور اچھا مسلمان ہونا اس کی یاد میں وہ انسانیت کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ کمزور ہو حقوق اللہ جو آپ کے اوپر فرض کی گئے آپ اس کو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ساری زندگی وقف کر دیں اور حقوق العباد جو بندے کے بندے کے اوپر حقوق ہیں اگر اس میں توازن نہیں ہوگا تو آپ کا دین مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن کا نام اسلام ہے اور ہمیں فخر ہے کہ اس اسلام نے ہم سب کو کو کوڈ آف کنڈکٹ دیا اس اسلام نے قرآن کے ذریعے بیسٹ چارٹر آف یومن رائٹس دیا جس کو بعد میں اقوام متحدہ نے اپنے چارٹر کا حصہ بنایا اور اسی اسلام نے دنیا کے اندر منارٹیز کو حقوق دینے کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے اور سب سے پہلے ان خواتین کے رائٹس کے لیے یہ دین جو ہے سب سے پہلے ظہور پذیر ہوا جس میں لونڈیوں کو ان کے ساتھ ہونے والا ناروہ سلوک اور جو غلام تھے ان کو ازاد کرانا اور پسے ہوئے مظلوم مسکین اور ان کی آواز کو طاقت دینے کے لیے یہ دین آیا ہے یہ کبھی یہ دین کے اندر نہیں ہے کہ آپ جو طاقت وار ہے وہ اپنی کلاشن کوف سے اپنے طاقت کا اظہار کر کے زبردستی دوسرے گنجائش ہو سکتی ہے جہاں دین کے پیروکار نہ ہوں جہاں آپ جیسے اصلی دین کے پیروکار ہیں اس معاشرے میں ہمیں اپنی ترجیحات کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کسی کے انڈیویجول ایکشن نہ وہ آپ کا دین ہو سکتے ہیں جو بھی بھٹکا ہوا ہمارے اس معاشرے کے اندر ایلیمنٹ ہوگا اس کو رائے راست پہ لانا علماء دین اور علماء حق کا فرض ہے حکومتیں آپ کے اس کام کو سپورٹ کر سکتی ہیں ہم آپ کے اس کام میں سہولت کاری کریں گے لیکن اصل کام آپ کا ہے جو مسجد کے میمبر پہ بیٹھا ہے اس کے میمبر پہ بیٹھے ہوئے شخص کے موں سے جو محافظ ہے حسین اور قانون کا جو قرآن کا چارٹر ہے اس کا جو کسٹوڈین اصل وہ اس میمبر پہ بیٹھا ہے اس کی جو کمیونکیشن ہے ایک کامن مین کے ساتھ جب وہ کمیونکیشن میں رول افلاہ ہوگا اور اسلام تیسل اور حقیقی تبلیغ ہوگی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی اس مشکل ترین چیلنج سی اور کم کرنے کی ہم جد و جہد میں پیچھے رہیں گے میں قبلہ صاحب آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انٹر فیت ہارمنی ہی اس معاشرے کا سب سے پہلا اور امپورٹن کلیدی روڈ میپ ہے نئے پاکستان میں ہمیں عمران خان صاحب کی قیادت میں یہ انٹر فیت ہارمنی کو پرموٹ کرنا ہر اس پاکستان کے اندر رہنے والے کو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے قانون کے مطابق قرآن اور سنہ کے مطابق جو اس کو دستیاب حقوق ہیں وہ انشاءاللہ مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ہیٹ سپیچ کا جو ایک 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 سٹیم مائنڈ سیٹ اس معاشرے میں جنم لے چکا ہے اس کو موڈریٹ پروگریسی ویین کے ساتھ اسلامی فیلسفی کے ساتھ جوڑنا دور حاضر کی ضرورت ہے اور اجتہاد جو ہے وہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ دور حاضر کے بدلتے ہوئے کازوں میں اجتہاد جو ہے وہ ایک ضروری اور امپورٹنٹ اس وقت کمپوننٹ ہے اسلامی کا ایڈیالوجی کانسل میں بہت سارے آپ نے سٹیٹس کو کے فیصلوں کو چیلنج کرتے ہوئے ہم حد و حال اس معاشرے کی تشکیل کے تیہ کی ہیں ابھی آپ کا سفر شروع ہوا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو دنیا بار میں ایک انتہا پسند سوچ سے جو ہمارا تعریف جو ہے انفارچنٹلی دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا اور انتہا پسندی کے ساتھ جوڑا گیا اور ہمیں اس طرح کے ادارے بنا کے دائل آگ کرنا پڑا اس میں جو کام مختلف منسٹریز کا ہے میں اس میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ منسٹری ریلیجی سفیر منسٹری لا آپ کی منسٹری انفرمیشن انڈ براڈ کاسٹنگ ان سب کو مل بیٹھ کے ایک ایسا روڈ میپ ترتیب دینے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر ڈائل آگ کو انکریج کیا جائے کنفرنٹریشن جہاں آتی ہے وہاں آتی ہے جہاں آپ اپنی سپیس کو سکویز کر لیتے ہیں وہاں گھٹن پیدا ہوتی ہے جہاں گھٹن ہوتی ہے وہاں کرائسز آتا ہے جہاں کرائسز آتا ہے وہاں تصادم آتا ہے تو یہ بات چیت کے راستے کھلے رہنے چاہیے ہمیں مل بیٹھ کے وہ کامنیلٹیز جو میری بہن کہہ رہی تھی ان کو ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے جو پوائنٹ آف ڈیفرنس ہیں ان کے اوپر زیادہ گفتگو کرنے کی بجائے جو آپ کی کامنیلٹیز ہیں اس میں مختلف اقعہ کی ہر قرآن اللہ ایک قرآن ایک آپ کے نبی ایک آپ کا سیرت تحیبہ کا جو روڈ میپ ہے وہ ایک جہاں کہیں آگے تھوڑا سا مسائل ہیں ان پہ بھی ہمیں ڈائلاغ کے ذریعے ایک دوسرے کو سنو اور سناؤ کی پالیسی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تصادم کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے حکومتی سطح پہ میں آپ کو شور کرتی ہوں کہ ریاست پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے نیشنل ایکشن پلان جو ہے اور پیغام میں پاکستان وہ اسی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اور جب قوم میں اکٹھی ہو جاتی ہے کسی چیلنج کو اوور کم کرنے کے لئے تو پھر وہ چیلنج نہیں رہتے وہ چیلنج جو ہے وہ سولوشن کی طرف آپ کا ایک مصبت وے فاور بن جاتے ہیں تو آج کے دور میں یہ چیلنج جو انتہا پسندی کا آپ کو در پیش ہے اس چیلنج کے ساتھ آپ کی اوور آل نیشنل انٹرسٹ اور فرنٹ پہ آپ کی فیس ویلیو جڑی ہے تو اس چیلنج کو اڈریس کرنے کے لئے ایک ہی میکنزم ہے وہ ڈسکشن ڈائلاغ کنسینس اور اس کے بعد جو کنسینس کے بعد آپ وے فاور بنائیں اس کو کمینی کیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ جتنے علماء حضرات یہاں بیٹھے ہیں یہ ہماری رینمائی کریں اور معاشرے کے اندر اتدال لانے کے لئے ایک سوچ کو پرموٹ کرنے کے لئے میں ہر لمحہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہوں اور انشاءاللہ جہاں آپ کو انفرمیشن منسٹری کی سویسز چاہیے آپ آواز دیں میرا تمام یہ جتنے میک میں کے افسران ہیں کہ آپ کے شانہ بشانہ کام کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو آج کے دور حاضر کا جو چیلنج ہے وہ معاشی خود مختاری ہے کوئی بھی سٹیبلیٹی کسی معاشرے میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس معاشرے میں ایکنومک سٹیبلیٹی نہ ہو اور ایکنومک سٹیبلیٹی اس وقت آتی ہے جب آپ بحسیت قوم اپنے جو فرائز ہیں ان سے اگاہ ہوں ہمارا ایک عام پاکستانی یہ توقع تو لگاتا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہے اور ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے حکومت جو ہے وہ فعل کردار ادا کرے اور مجھے تمام بنیادی حقوق دے جو میرا حق ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ریاست کو جب کوئی چیلنج آتا ہے جب ماں بیمار ہوتی ہے تو اس کی مدد کے لیے اس کے بچے آگے بڑھتے ہیں جب ریاست کو معاشی محاذ پہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ قوم کے بچے جو ہیں وہ اس کی طاقت بنتے ہیں پھر وہ قوم ان چیلنجز سے اوور کام کرتی ہیں تو جہاں ایک پاکستانی کی حصیت سے آپ کے حقوق ہیں وہاں آپ کے فرائز بھی ہیں اور میں آج علماء حضرات کی مجودگی میں یہ توقع کری ہوں گی کہ ریاست کو اپنا فرض پورا کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے لیکن جو حکومت اور ہمارے قوم کے فرائز ہیں وہ قوم کو بھی پورے کرنے ہیں اور اس طرح پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آیا کہ معیشت کو چیلنج آیا بجائز کے کہ آپ اس چیلنج کو چھپائیں ان مسائل سے چھپ جائیں لوگوں کو اڈرس کرنے کے لیے آپ نے سچ بولا اور قوم کو اس میں انگیج کیا اور آپ کی سیول ملٹری ریلیشن شپ کی اس سے بہتر آئیڈیل پارٹنرشپ اور کمبینیشن ہو نہیں سکتی کہ رات وزیراعظم پاکستان قوم کو اعتماد میں لے کے ان معاشرتی چیلنج سے اگاہ کر رہے تھے اور قوم کو آواز دے رہے تھے پکار رہے تھے اور وہ تمام جو طلح حقیقتیں ہیں جو یہاں معیشت کے اندر ہونے والی چھیڑ خانیاں اور جس انداز سے معیشت کو کھوکھلا کیا گیا وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے آج صبح آپ کے چیفہ فامی سٹاف نے اس معاشی محاذ میں حکومت کی وزیر اعظم کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اس آواز کو تاقت دیتے ہوئے آج انہوں نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایک پیج پہ کٹھی ہو کے بولی تو اس کا اثر آپ کی وہ زہیرہ اندوز وہ ڈالر کٹھے کر کے گھروں میں چھپانے والا گروہ جو ہے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی اور آپ کا ڈالر اب تک چار پہ نیچی آیا تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لیڈرشپ جب ایشوز کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اڈریس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ برپور اس کا مزارہ کرتی ہے تو اس کے مصبت اثرات بھی رنما ہوتے ہیں یہ بھی آج معاشرے سے انتہا پسندی کو ختم کرنا دہشف گردی کا اس ملک سے خاتمہ کرنا یہ آپ کی پوری قوم کی جدو جہد اور کربانیوں کا سمر ہے اور آپ کے تمام ادارے وہ سیولی ہوں یا ملٹری آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا آپ کی پولیس اور دیگر اداروں میں بیٹھے ہیں آپ کے وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اس میں میڈیا بھی شامل ہے دولت کا توازن بگڑا ہوا ہے امیر امیر ترین ہے غریب غریب ترین ہے اور درمیان میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ رات و رات خرب پتی بنگے اور وہ جو لکھ پتی تھے وہ ککھ پتی بنگے تو لکھ پتی جب ککھ پتی ہوگے تو وہ ڈسپیریٹی تھی اس کو واپس پیریٹی ملانا ہے اور یہی کام اس حکومت کا ہے عمران خان صاحب کی زیر قیادت یہ طاقت کا توازن جو معاشی سطح پہ امبیلنس ہوا اس کو واپس بیلنس ملانا ہے اسی سے آپ کی معیشت مضبوط ہوگی یہ مشکل وقت ہے میں اپیل کروں گی علماء حضرات سے کہ قومیں جب مشکل میں آتی ہیں تو رائے حق والے جو ہیں وہ اپنی قوم کو یکجہ رکھنے کے لیے اس مشکل سے نکال لنے کے لیے مسجدوں کے ممبر سے موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور رزق حلال کی طرف راغب کرتے ہیں رزق حلال وہی رزق حلال ہے جس میں سے آپ ٹیکس جب تک جو اپنی آمدنی ہے اگر آپ اس کو چھپاتے ہیں آپ چوری کرتے ہیں آپ اللہ کے عدالت کے بھی مجرم ہیں دنیا میں بھی آپ سارا ٹائم آپ کے اندر کا چور آپ کو بجین رکھتے ہیں تو اگر آپ صحیح امانداری سے دیانتداری سے اپنے احساسے اور ٹیکس ڈیکلیر کریں تو اللہ کی عدالت میں اور دنیا کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں میں آپ سب کی دل کی اتھا گرائیوں سے چکہ گزار ہوں اور توقع کرتی ہوں کہ جس کمیٹمنٹ سے جس ڈیڈیکیشن سے اور جس ڈیووشن سے پاکستان پیس گا اور مجھے جہاں جہاں آپ اس کاز کے لیے بلائیں گے میں آپ کی اس کاز کو سپورٹ کرنے سبلیمنٹ کرنے اور رون کرنے کے لیے پہنچوں گی کیونکہ یہ میرے آنے والے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے یہ میری اپنی نسل کی بقا کی جنگ ہے یہ پاکستان کی اپنی کہ میں پاکستانی ہوں میں اس پاکستان میں رہتا ہوں جہاں انصاف کی فرامی ادار باختیار قانون کی حکمرانی آدم کی بالا دستی اور یہی نیا پاکستان ہے اللہ اسے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو مجھے ہم سب کو اس پاکستان کے لیے بہتر کام کرنے کی تفیق ادا